اسلام علیکم اوکے تو آج ہماری سیٹ ٹپولوجی کی لیکچر سریز کا لیکچر نمبر ہے ایٹین اور آج سے ہمیں ایک نیو ٹوپک سٹارٹ کرنا لگے ہیں that is called بیسیس فور او ٹپولوجی اس سے پہلے اگر آپ نینی رجبرا کا کوسٹ سٹیڈی کر چکے ہیں تو اس میں ویکٹر سپیس جو اسٹرکچر ہوتا ہے اسپیس ہوتی ہے اس کی بیسیس پڑھتے ہیں بیسیس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیس کے ایک کلیکشن جس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کی کسی پرٹیکلر element کو جنریٹ کر سکیں ٹھیک ہے minimum number of کتنے elements آپ لیں اس پیس سے کہ اس سے آپ کسی بھی element کو کسی بھی دوسرے سٹ کو کسی بھی ویکٹر کو آپ اس کو جنریٹ کر سکیں ٹھیک ہے so بیسیس فور او ٹپولوجی میں آپ اگین کسی بھی ٹپولوجی کی ایک سب کلیکشن ہوگی ٹھیک ہے ایسی سب کلیکشن ہوگی جن کے elements کی یونین سے تو پولوجی کا کوئی بھی element بنایا جا سکے تو اس کی definition study کرتے ہیں فورملی پرس کریں جی start کرتے ہیں ہم topology کی space سے ایک topological space لیتے ہیں let extra be any topological space ٹھیک ہے کوئی بھی topological space ہے then کوئی بھی اس topology ta کی sub collection اس کو نام دیتے ہیں b کا b is a subset of ta یہ sub collection ہے اس topology کی اس میں open sets ہی ہوگی is set to be a basis for یہ ta کی basis کب بنیں گی اگر یہ is set to be a basis for ta if and only یعنی کہ necessary and sufficient condition ہے ٹھیک ہے if and only if every open set چونکہ ta کا جو ہر set ہے that is basically open sets ہوتے ہیں چونکہ every open set can be written as the union of members of beta ٹھیک ہے let's say let's say u کا نام دے دیتے ہیں ہم اس کو u belongs to ta ٹھیک ہے ہر open set جو ہے is a union of members of beta union of members of beta یعنی کہ topology کا ہر element ہم بیٹا کے element کے union سے اس کو represent cut سکیں ٹھیک ہے آپ اگر vector space میں دیکھیں تو اس میں بھی یہ کام یہ ہی ہوتا ہے لیکن وہاں پر vectors ہوتے ہیں اس لئے ہم union نہیں لیتے وہاں پر linear combination ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کسی بھی space کے vector کو ہم basis کی linear combinations میں لکھ سکتے ہیں سو اس کیس میں آپ کے پاس جو linear combination ہے وہ replace ہو گئے جی union سے sets کی بات ہو رہی ہے تو بیٹا کے element کا union لینے سے topology کا ہر element بننا چاہیے اس کی اگزمپل دیکھتے ہیں دن چیزیں جو میں مزید کلیر ہوں گی اگزمپل نمبر ہمارے پاس ہے جو one ہے اس میں آپ پرس کریں set لیتے ہیں x is equal to a b c اور یہ وہی topology ہم define کرنا لگے ہیں جو ہم پچھلے کچھ lecture سے کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے x جو ہے وہ a b c d ہے set ہمارے پاس اور اس پر جو topology ہم define کرتے ہیں that is ایک تو of course empty set آ جائے گا set x لے لیں آپ singleton set a لے لیں singleton اسی طرح d لے لیں ٹھیک ہے اور ان کا union بھی آنا چاہیے a, d اسی طرح آپ آگے b c let's say میں b c لے رہا ہوں خود سیکھ اور اب چونکہ b c لے لیا ہے a کا اور b c کا union بھی آئے گا اس میں that is a, b, c اور بالکل اسی طرح b c کا اور d کا union بھی آئے گا that is b c d so اگر آپ دیکھیں تو یہ topology ہمارے پاس complete ہو گئی okay so اب ہم اس topology کی basis find کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اسی کی sub collection ہونی چاہیے اس کو beta کا نام دے رہتے ہیں b کا نام دے رہتے ہیں جی لیکن وہ ایسی sub collection ہو کہ اس میں جتنے بھی elements ہیں وہ تمام کے تمام ان کے union سے find کیے جا سکو تو اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے جی this smaller set ہے نا a اس کو ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے a کو لکھنے اسی طرح ہمارے پاس singleton set d موجود ہے d کو بھی لکھنے اسی طرح آپ اگر آپ دیکھیں a d a d کو لکھنے کے ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں لکھنے کے ضرور نہیں ہے کیونکہ a کا union d کے ساتھ لیں گے تو وہ آ جائے گئے اس طرح b c ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو b c کو بھی لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے b c کو بھی لکھنا پڑے گا that is اب میں نے دیکھیں یہاں پر close کرتی ہے کیوں close کی اس کے reason پر لاتا ہوں آپ کو b c ہم نے لکھ لیا as it is اب a b c لکھنے کے لیے اس کا first کا اور third کا بھی union لینا پڑے گا اسی طرح b c d لکھنے کے لیے second کا اور third کا union لینا پڑے گا تو اس لئے ہمارے یہاں پر topology complete ہو گئی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم one by one تمام کو represent کر سکیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں جی x سب سے پہلے x آگیا تو x کو simply ہم a union d تمام کا union لینے میں اور اسی طرح union b c ٹھیک ہے تو ان تینوں کے union میں ہم x کو لکھ سکتے ہیں آگے دیکھیں a as it is پڑا ہوا ہے d as it is پڑا ہے a d a اور d کا union جو ہے اس دونوں کی union میں اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ اگر مزید دیکھنا چاہتے ہیں b c as it is پڑا ہوا ہے b c کے بعد ہم اگر دیکھنا چاہیں a b c تو وہ simply جو a b c ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a کا union b c کے ساتھ okay اسی طرح اگر آپ کے پاس جو last element that is b c d تو اس کو simply second والا second والا اور یہ third والا ان دونوں کی union میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کو natural question یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تمام elements لکھ لیا ہے x بھی لکھ لیا اور اس کے آگے جتنے بھی elements ہیں تمام کو ہم نے بیٹا کے b element کے union میں لکھ لیا ہے لیکن empty set کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے empty set کو ایک natural question ہے empty set کو ہم کیسے b کے elements کے union میں لکھ سکتے ہیں okay تو اس کے بارے میں یہ debate ہے کہ empty set basically ہوتی ہے that is بیٹا کی empty collection اس کے empty collection کو union ہوتا ہے یہ debate ایسا ہی ہے جیسے آپ empty set کو set کہتے ہیں ہے حالانکہ empty set ہے اس میں تو کوئی element نہیں ہے جو کہ set کی element کو in fact negate کرتا ہے ٹھیک ہے اس لیے بلکل اسی طرح اور بلکہ کچھ لوگ اس کو نگلیٹ کر دیتے ہیں اس concept کو کہ phi کو empty set کو کو اس کے union میں کیسے لکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں phi جو ہے وہ by definition topology کا part ہے ٹھیک ہے by definition topology کا part ہے تو اس لیے اس کو لکھنے ضرور نہیں ٹھیک ہو گیا تو بلکل اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں phi جو ہے union of no element from the basis ٹھیک ہے empty set no element from the basis بلکہ بلکہ اس طرح ہی ہے empty set set کیوں ہے ایک debate ہے basically empty set کو set کیوں کہا جاتا ہے حالانکہ اس میں کوئی element نہیں بلکل اسی طرح ہی انہوں نے یہ debate یہاں پر یہ دی ہے اس کا answer اس طرح سے دیا انہوں نے کہ جو empty set وہ union of no element from b ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اوکے تو یہ تھی ہماری first example آج کی second example آگے ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے example two میں ہم set لیتے ہیں جی let's say we have x is equal to اور اس پر ہم set لے لیتے ہیں that is 1,2,3 تین elements کی ایک set ہے اور اس پر میں جو topology define کرتا ہوں that is p sub d so آپ کی پتہ ہے یہ ہم اوکے اس کو rewrite کر لیتے ہیں sorry example جو ہمارے پاس two ہے that is basically ہم اس پر discrete topology وہ define کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے example number two میں ہم چاہتے ہیں کہ discrete topology کے case میں دیکھا جائے کہ اس کا basis کیا بنتا ہے basis کیا بنتی x is equal to one to three ہے اور جو ties پر میں define کر رہا ہوں that is empty set آ جائے گا تمام کے تمام singleton sets آ جائیں گے اس میں one آ جائے گا two آ جائے گا اور اسی طرح three آ جائے گا اور بالکل اسی طرح آپ کے پاس ان کے unions بھی آ جائیں گے تمام subsets لے رہے نا one two آ گیا two three آ گیا اور اسی طرح سے ایک ہمارے پاس بچتا ہے جی one three one three کے علاوہ complete set x آ جائے گی that is in fact discrete topology only set x right so اس case میں اگر آپ observe کریں تو ہمارے پاس singleton sets موجود ہیں اور تمام کے تمام singleton sets موجود ہیں ٹھیک ہے set x کی اور اگر آپ مزید observe کرنا چاہیں تو singleton set کو اگر singleton set ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم کسی بھی element کو generate کر سکتے ہیں کوئی union سے ٹھیک ہے تو اس لیے basically discrete topology کے case میں جو ہمارے پاس basis بن دی ہے وہ simply آپ کے پاس جتنے بھی جو singleton sets ہیں ان کی collection بنتی ہے ٹھیک ہے a, b, c sorry اس case میں a, b, c نہیں لکھیں ہم 1, 2 اور اسی طرح سے 3 یہ 3 جو ہیں وہ subsets آ جائیں گے اس case میں آپ دیکھیں 1, 2, 3 ویزی ڈس پڑے میں ٹھیک ہے 1, 2 کو generate کرنا چاہتے ہیں تو simply کیا کریں گے 1 کا union لے لیں گے 2 کے ساتھ 1, 2 بھی generate ہو گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے 1, sorry union لیں گے that is equal to 1, 2 اسی طرح سے اگر آپ 2, 3 generate کرنا چاہتے ہیں تو 2 کا union لے لیں 3 کے ساتھ ٹھیک ہے اور بلکل اسی طرح اگر آپ 1, 3 generate کرنا چاہتے ہیں تو 1 کا 3 کے ساتھ لے لیں x generate کرنا چاہتے ہیں 3وں کا union لے لیں ٹھیک ہے in general کسی بھی set x کے لئے let we have set x with discrete topology ٹھیک ہے کوئی بھی discrete topology ہے تو اس کی basis simply کیا ہوگا اس کی basis میں تمام کے تمام ہم let's say b set note single ton set آ جائے گی and we have b belongs to x ٹھیک ہے تمام کے تمام single ton set جاہاں وہ ویسے تو کسی بھی topology کو generate کر سکتے ہیں لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ topology میں تمام single ton set موجود ہوں اگر موجود ہوں گے تو وہ discrete topology ہی بنیں گی ٹھیک ہے اس لئے discrete topology کے case میں ہمارے پاس جو basis بنتی ہے وہ just collection of single ton sets ٹھیک ہے so example number آج 3rd 3 3 اور آخر example ہے اس میں ہم جو topology اس کو indiscreet topology کہتے ہیں ٹھیک نیکس نیکس لیکچر میں ایک اور alternative definition ہے وہ بھی basis جو ہیں آپ کے پاس کوئی بھی آپ collection لیتے ہیں ایک set کے آپ کب کہیں گے کہ یہ collection جو ہم نے لی ہے basis کسی topology کے لیے بند سکتی ہے تو اس کو مدد نظر رکھتے ہیں نیکس لیکچر میں انشاء اللہ وہ study کریں گے تو آج کے لیے تنا ہی THANK YOU VERY MUCH